سبح پاکستان سبح پاکستان سبح پاکستان سبح پاکستان اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو سبح پاکستان میں خوش آمدید علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کوئی مارننگ شو ہے بلکہ کوئی بھی پروگرام پہلا ہے جس میں کسی عالم دین کو ہم نے مدو کیا اور میں اس لیے آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا یہاں بڑے مہمان آتے ہیں اور جب وقفہ ہوتا ہے تو مہمان یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں لوگ ان سے بات کرتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کی مقبولیت اور ان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ابھی جو وقفہ ہوا تھا سب ان کے پاس آگئے تھے سب نے گھرہ ڈال دیا تھے علامہ صاحب کے پاس آکے بیٹھ گئے تھے تو یہ ان کی ایک مقبولیت اور ان کی جو پاپولارٹی ہے جس کا یہ خود بتا چکے ہیں راز کیا ہے اور وہ راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ درود پاک کے صدقے ہیں درود پڑھنے کی وجہ سے ہے یہ مٹھاس بھی اسی وجہ سے ہے تو اب علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان کو بچپن میں ہی یعنی ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کیلئے والد صاحب نے ان کو شروع سے ہی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور ہر جلسے میں یہ موجود ہوتے تھے ایسے ہی جلسے سے پہلے بھی اپنے زانو پہ بٹھاتے تھے اور ہاتھ کا حلقہ یوں بنا دی اس طرح مجھے انہوں نے قائدہ پڑھایا لفظوں کی پہچان سکھائی پھر لفظوں کو سیکھنے کے بعد برتنے کا سریقہ لفظوں کو سیکھنے کے بعد برتنے کا سریقہ اس کی ابتداء انہوں نے حدیث شریف سے کی مجھے کچھ حدیثیں یاد کرائی تھی کس طرح پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے یعنی تیزی میں بچے بولتے ہیں تو اس میں ٹھہراؤ تو وہ کہیں بھی جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے اور کہتے تھے سناؤ تو یہ اس وقت کی برکت ہے کہ آج لاکھوں کا مجمع ہو میں گبراتا نہیں سبحانہ جی شروع میں آپ تھوڑا سا ذرا بھرم بھرم ڈالنے کے لیے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں پہ ذرا بھرم ادب سے کچھ پڑھا ایسا تھا کہ آسان نہیں تھا وہ اور پھر میرے ٹیچر تھے اقتدار احمد اکبر صاحب حدر آباد کے جی وہ بھی شاعر تھے فارسی کے لیے جو استاد تھے وہ بھی شاعر تھے مجھے والد صاحب نے ہم جھولیوں میں نہیں رہنے دیا میرے جتنے دوست ہیں وہ میری عمر سے دکھنے کہ ان سے سیکھو گے ان کے ساتھ وقت ضائع کرو گے تو اتنی توجہ تھی تو وہ چونکہ جن کے ساتھ بیٹھتا تھا آدمی متاثر ہوتا ہے تو مجھے احسان زبان آتی ہی نہیں تھی اچھا آج بھی اصلاح کرتے ہیں آپ یہ یہاں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں میں کچھ غلط میں تو بولتا ہی غلط ہوں مسلسل ہی غلط بولتا ہوں فوراں پکڑتے ہیں میں نے ایک پروگرام میں گئی رہا نقصان فوراں کہا نقصان نہیں نقصان اچھا نقصان اصل میں مقصد کسی کی تظلیل نہیں کسی کو کم سمجھنا نہیں آپ کی وجہ سے دوسروں کو صحیح لفظ پہنچ جائے گا دیکھیں آپ نیت کیسی ہے اور لوگ چونکہ فالو کرتے ہیں اور آپ تو رول موڈل ہیں بہت شکریہ آپ کو بڑی نائیت آپ کی اچھا تو یہ پھر آپ جب اجتماعات میں تقاریر کرتے رہے لیکن ایک اور راز بھی ہے اور لوگوں تک وہ بات شاید معلوم بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے بہت بڑے عالم دین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کی بارش کرے علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علامہ صاحب کے جو والد ہیں یعنی علامہ شفی اکاروی رحمہ اللہ انہوں نے پنجاب میں انٹروڈیوز کر آیا تھا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب یہ در بتائیے لوگو یہ کیا واقعہ تھا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب پاکستان میں نہیں رہتے تھے زیادہ عرصہ ان کا باہر گزرتا تھا کیونکہ ان کے والد جو اعلیٰ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور میرے خالد دنیا کے بڑے بڑے سکولرز کے ساتھ ان کے مناظرے ہوئے جس میں برنارد شاہ بھی شامل ہے تو وہ ان علاقوں میں ان ملکوں میں جہاں ان کے والد نے کام کیا تھا زیادہ وہاں رہتے تھے جب انیس سو ستر میں وہ مستقل آئے یہاں تو صرف چند علماء سے ان کا رابطہ عوام سے نہیں تھا تو والد صاحب قبلہ ان کو پہلی مرتبہ اپنے ساتھ پنجاب لے کے گئے تھے اچھا تو علماء سے جب تعارف ہوتا تھا انیس سو ستر میں نہیں انیس سو ستر میں ستر الیکشن سے پہلے سمجھ لیا تو وہ تعارف کروایا تھا تو تمام جتنے بھی سرکل میں پہلی مرتبہ وہ لے کے گئے تھے اور چونکہ ان کے والد کا نام آ جاتا تھا تو لوگ آسانی سے پھر وہ تو مولانا نے خود اس بات کا اطراف کیا تھا شروع میں بلکہ وہ کہتے تھے ہم سے تفریحن کہ آپ لوگ بھی پنجابی نہیں ہیں کیونکہ ہماری اردو کراچی رہ کے بہت صاف ہو گئی تھی اور والد صاحب قبلہ پنجابی گھر میں تو بول لیتے تھے تقریر نہیں کر سکتے تھے بولنا شروع کرتے تھے اردو پہ آ جاتے تھے یعنی میں یہ کہوں گا کہ جہاں انہوں نے دین مسلک مملکت کی خدمت کیا وہاں اردو کی خدمت کی ہے ان کی بھی بلکو سہیوار بلکو سہیوار ناد گوئی اور شائری کی طرف آپ جانا چاہتے تھے لیکن گئے نہیں ابن انشاء کا نام سنا ہے آپ نے میرے مزاج میں مزا تھا ہے یعنی لکھنے میں بھی تھا انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا میں بڑا پریشان کہ کیا میرا مزا مناسب نہیں ہے کوئی میں ٹھیک ہے میعار کے مطابق نہیں لکھتا انہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری عادت بن جائے گا اور تم نے جو کام کرنا ہے اس میں یہ نہیں چلے گا واقعا تو آپ مزا نہ لکھیں اور یہ آپ کو ابن انشاء نے کہا حالانکہ کرنل محمد خان جنرل شفیق رحمان صاحب سید زمیر جعفری صاحب مشتاقی یسفی صاحب کے ساتھ ملنا کم رہا مگر پڑا ان کو آج بھی وہ شفقت فرماتے ہیں ان لوگوں سے میری سب سے زیادہ دوستی چھے شکیل عادل زادہ صاحب شکیل عادل زادہ صاحب مزا کے نہیں ہیں نہیں مگر میں افسانے لکھے افسانے لکھے کہانیاں لکھیں ان کے ساتھ سب رنگ میں بہت کچھ لکھا تصوف لکھا لیکن اپنے نام سے نہیں لکھا بچپن سے کہیں یہ چیز اندر تھی کہ نام نہیں کام نام نہیں کام بالکل صحیح بات گیارہ بہن بھائی آپ کے الحمدللہ اور ان میں سے جو دو بڑے تھے وہ کم سنی میں وفات پارے والد صاحب قبلہ ان دنوں تحریک ختم نبوت جو انیس سو باون ترے پن میں تھی یہ والد صاحب کا بہت بڑا امتحان تھا ایک ہفتے میں دونوں بھائی چلے گئے ایک تقریباً تین سال کا اور ایک سوا سال کا والدہ پر کیا بیتی ہوگی تو اور وہ جیل میں تھے جیل والوں نے کہا ڈیپٹی کمیشنر نے معافی مانگ لیں فرمایا نہیں میری جان بھی چلی جائے گی معافی نہیں مانگوں گا ختم نبوت کیلئے اور جو آپ یہاں بیٹھے ہیں ناظرین اور حاضرین ڈاکٹر آمِ لیاقت جس نوجوان کا نام ہے یہ میگا اسٹار ہیں مگر عزت کے لیے اور آخرت میں سعادت کے لیے ان کی دو باتیں ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتم شاتم عربی میں گالی دینے والے کو کہتے ہیں جس نے حضور کے لیے بکواس لکھی اس شخص کے لیے انہوں نے سیاست چھوڑی اور حضور کی عزت کے لیے وزارت چھوڑی سبحان اللہ لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کی بہت سی باتیں سمجھ نہ آتی ہوں مگر میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے میری زندگی کا سرمایہ ہے آپ کا یہ جملہ کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا اس سے آپ کی محبت میں اثر آ جائے اس سے پھر اور اس کی محبت چاہتا ہے حالی میں علامہ صاحب کی بہن کا بھی انتقال ہوئی جی میری والدہ مثال فرما گئی دس سال ہو گئے اور پھر مجھ سے بڑی دو بہنیں ہیں ان میں سے جو دوسرے نمبر پر ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے آپ کے بھائی نیوکلئر سائنس میں بڑے آگے تھے اور اگر وہ اس میں رہتے تو کافی آگے جاتے جاتے اور جا سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ مسلمان اور وطن کی محبت ایمان اور اسلام نے انہیں میڈیسن کی طرف کر دیا ورنہ شہد آج آپ کو ایک اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان مل جاتے ایسے تھے ان کے بھائی میڈیگر کی طرف آگئے یہ میں وہ ساری باتیں ان سے پوچھ رہا ہوں نکلوا رہا ہوں جو سب کو نہیں پتا لوگوں کو معلوم بھی نہیں بس اللہمہ صاحب تشریف لاتے ہیں اللہمہ صاحب کا خاندان ہے پورا ایک پورا حسب نصب ہے ایک سلسلہ ہے دونوں بھائی پیدائش میں میرے بات ہیں مگر قابلیت میں مجھ سے آگئے ہیں یہ ہوتی ہے دیکھیں یہ بڑے آدمیوں کی بڑی بات ہیں سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں لفظ سیاست میرے خال سیاستکار جتنے ہیں شاید ان کو مانا بھی نہیں معلوم ہوگا عربی کا لفظ ہے سیاست جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی میری سیاست یہ ہے کہ میں کون سے طریقے اختیار کروں کون سے انداز اپناوں کہ ہر دل میں میں اپنے نبی کا پیار روشن کروں واہ 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 کیا کہنے سمان علیہ السلام یہ میری سیاست ہے سمان علیہ السلام چھے مرتبہ آپ کو وزارت کی مشاورت کی پیشکش ہوئی آپ نے ٹھکرا دی میں نے دو جملے کہے تھے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے پبلک کے سامنے بات پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اس سے تعریف کرا دیا آپ نے اس کا وزارت کا دوسرا یہ کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف نہیں کر سکتا سبحانہ یہ دو بار ہیں صرف آپ نے دو سرکاری کمیٹیز کی یعنی رکنیت قبول کیا یوں کہہ لیجئے کہ شمولیت قبول کیا وہ بھی صرف مسلک کی وجہ سے جی ہے آج بھی مسلک کا معاملہ میں اہل سنت و جماعت جو مسلک کے حق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طریقہ الحمدللہ اللہ مجھے اس پر قائم رکھے اس میں غیر لچکدار ہوں میں بالکل کوئی لچک نہیں کوئی لچک نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے زیع الدین مدنی رحمہ اللہ مصطفی رضا خان صاحب رحمہ اللہ مولانا غلام علی صاحب اکاروی رحمہ اللہ علامہ سید احمد سید قازمی صاحب رحمہ اللہ مذر سید قازمی صاحب کے والد بابو جی گولالا شریف اور حضرت آپ کے جو پیر و مرشید نے حضرت صاحب کرما والے ان سے آپ متاثر ہیں آپ نے اس کا مطلب اچھی خاصی تیاری کر لی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کے وہ کہتے ہیں نا تمہارے دم سے ہے ہمارے سر میں بیس ہوتائے علم یہ وہ ہستیاں ہیں جو مجھے آج بھی محمیز کرتی ہیں اور جب کبھی مجھے تھوڑی سی سستی ہوتی ہے ان لوگوں کو سوچ کر ان لوگوں کی برکت سے میں پھر تازہ دم ہو جاتا ہوں سبحانہ 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 ایک بات آپ کو اور علامہ صاحب کی بتاؤں اس پر روشنی خود ڈالیں گے بیالیس برسوں سے 42 ایئرز بیالیس برسوں سے یہ شب بیداری کر رہے ہیں رات کو جاکتے رہتے ہیں انیس سو ستر سے ہی تقریباً والد صاحب قبلہ نے اس وقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کے لیے لیکشن میں اس سالیہ تھا بلکہ ان کو مجبور کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ کام کرتے کرتے رات کے دو دو ڈھائی بچ جاتے تھے وہ عادت پڑ گئی پھر والد صاحب قبلہ کی یہ عادت تھی رات کو جلسے سے جب واپس آتے تھے تو وہ صبح و فجر تک نہیں سوتے تھے تو انہیں متعلق تحقیق کبھی بلالیتے تھے یہ تربیت کا عجیب انداز اپنا لکھا ہوا دے دیا کہ ذرا دیکھ لو آئے 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 خود ہی اپنا لکھا ہوا دے دیا وہ اصل میں مجھے دکھانا نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ بتانا ہوتا تھا لیکن یہ کہ وہ ایک شوق بن گیا اور ویسے بھی دن میں گہما گہمی پڑھنے لکھنے کی عادت دن میں نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی توجہ بڑھ جاتی ہے تو رات ہی ہوتی تھی سکون کی تو میں پڑھنے کا ایسا شوق کیونکہ میری پہلی دوستی کتاب سے ہوئی جو الحمدللہ آج تک قائم ہے سبحانہ ہے سبحانہ ہے پہلا سفر مدینہ کا الحمدللہ یہ میرے لئے اللہ کرے سرمایہ بنے یکم رمضان سے ایک رات پہلے سفر شروع کیا تھا جس وقت مدینہ منورہ پہنچا اسی دن رمضان کا چاند نظر آیا پورا مہینہ میں نے حضور کے قدموں میں گزارا اللہ علیہ وسلم اور میری پیدائش کے چار سال بعد گیا تھا پتہ نہیں بچہ تھا سمجھ نہیں تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی حاضری پہ مو سے نکل گیا کہ اب تو بہت شاندار حرم بنا ہوا ہے وہ مسجد دکھائیں جس میں آپ ہوتے تھے اور آپ کو اسی طرح اسی رات زیارت ہوئی ہے آئے 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 اور پھر یہ بھی ہوا کہ آپ ایسے ایسا آپ کو مہا پر تنہائی ملی کہ آپ نے مسجد نبلی میں جھاڑو بھی لگائیں الحمدللہ وہ اس زمانے میں یہ مشینیں نہیں تھیں ہاتھ سے تو وہ جو خاکروب جو وہاں پر سفائی کرتے تھے ایک سے کہہ دیا کہ مجھے بھی موقع مل جائے کیا سعادت ملیا تو وہ ملتا تھا تو ہاتھوں پہ جب ہمارے چھالے پڑتے تھے ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے واہ 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 تو وہ جس وقت مسجد شریف سے نکلتے تھے نا تو وہ جھاڑو ہمارے کندے پہ ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے ہم دنیا بر کے بادشاہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں بے شک آٹھ ہزار خطبات علامہ صاحب کے سی جیز پر موجود ہیں بے شمار آپ کو ایوارڈز ملے ہیں اور خواجہ غلام فرید سابری صاحب سلطان باہو اور میاں بخش میاں محمد بخش سیف الملوک ان کا کلام آپ کو پسند ہے تو شریف بھائی خواجہ غلام فرید سابری صاحب کا پچھ سوچ کے رکھیں سابری نہ کہیں خواجہ غلام فرید صاحب سابری نہیں تھے اچھ اچھ سیئے غلام فرید صاحب کی طرف ہم چلے گئے خواجہ غلام فرید صاحب کا یا سلطان باہو صاحب کا پچھ سوچ کے رکھے گا اب یہ ایک سوال میں ان سے بڑا اہم کرنے والا ہوں اس کے بعد شادی نہیں کیا جی نہیں کی ذمہ داری ہوئی ابباجان بہت جلدی چلے گئے تھے اگر میں اپنی طرف توجہ دیتا تو کچھ کوتاہیاں ہو جاتی قربانی دی ہے اور اس پر خوش ہوں کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات ہیں جو آپ جب اللہمہ صاحب کی زبانی سنیں گے عربی اردو فارسی یہ پڑھ تو سکتے تھے مگر انہیں لکھنا کچھ نہیں آتا تھا کیا ہوا پھر اللہم صاحب والد صاحب نے پچپن سے ہی کبھی وہ چار صفحے کا دو صفحے کا آٹھ صفحے کا رسالہ دے دیتے تھے کوئی بھی کتاب یہ پڑھو میں کل پوچھوں گا یہ پڑھو میں کل پوچھوں گا کل نہیں پوچھتے تھے وہ لیکن مجھے وہ رٹ جاتا تھا خوف سے یاد کر لیتا تھا مجھے استادوں نے بہت مارا ہے بہت سزائیں دی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے تو رعایت کی کوئی قصور نہیں کوئی غلطی نہیں مگر سزائیں دی مثلا سبق سناو ابھی سناتا ہوں کان پکڑ لو دو دو گھنٹے مرغہ بنا دیا دو دو گھنٹے حالانکہ والد صاحب اس ادارے کے سر بڑا ہے لیکن دوسروں کو تاثر دینے کے لیے استاد صاحب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کا کوئی لحاظ کر رہا ہوں صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں غلطی کوئی نہیں ہے وہ بھی بھکتا ہے میں نے تو اس میں کتاب سے دوستی ہو گئی تھی بہت زیادہ پڑھنا آتا تھا اسکول میں داخلے میں دیر ہو گئی اس دوران عربی پڑھنی سیکھ لی فارسی سیکھ لی اردو سیکھ لی فر فر لکھنا ایک لفظ نہیں آتا تھا تو گورنمنٹ بوائس اسکول تھا آج بھی ہے پی سی ایچ ایس میں اس میں داخل کر آیا گیا دوسری جماعت میں جب داخل ہوا محمد مبین خان صاحب کلاس ٹیچر تھے وفات پا گئے اللہ مغفرت کرے انہوں نے پلس مائنس جس کو ہم جماعت فریق کے سوال لکھے ہوئے تھے بچے تو پہلے سیکھ چکے تھے میں پہلا دن تھا کپی میں نے لی پینسل سے میں نے صرف ایک ہنسہ ایک صفحے پر ڈرائنگ کیا صرف ایک ہنسہ لکھا نہیں لکھا نہیں ڈرائنگ کیا نقل کر رہا تھا نقل کر رہا تھا تو ساتھی نے کسی نے دیکھ لیا تو وہ ہسنے لگ گیا جو ٹیبل پہ ساتھ بیٹھا ہوتا ٹیچر آئے انہوں نے آکے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ اتنی بڑی کپی نہیں ہے جس پر آپ یہ سب ڈرائنگ کر لیں تو آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ کو کس نے دوسری کلاس میں بھیج دیا جو ان سے ہو سکا انہوں نے پکڑ کے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس لے گئے گوھر حسین خان گوھر میں بزمِ عدم میں بھی رہا ہوں تو وہ بہت قدر کرتے تھے اگر ان کی اولاد سن رہی ہوگی تو مجھے نام یاد ہے تو وہ لے گئے ان کے پاس اچھا وہ والد صاحب سے ساری بات سن چکے تھے تو انہوں نے مبین خان صاحب سے کہا آپ اس کو ایک ہفتہ دے اگر یہ صحیح آپ کے میعار پہ نہیں ہوگا پھر میں بات کروں گا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈبل میند کرنی ہے گھر پہ میں نے ان کو ایک ہفتہ دیا ہے چوتھے دن ہی الحمدللہ میں نے ان کو لکھنا سکھا دیا چوتھے دن لکھنا سکھا دیا بتا دیا تھا کہ یہ مجھے لکھنا آتا ہے اردو بھی لکھ لیے ہنسے بھی لکھ لیے اور ایک ہفتے کے بعد پھر وہی ٹیچر مجھ سے بلیک بورڈ پہ لکھواتے تھے اچھا نشتر پارک کا ثانیہ سب کو پتا ہوگا اور اس میں پچاس سے زائد علماء کرام اور عاشقہ نے رسول شہید ہوئے ملاد کا جو اجتماع تھا علامہ صاحب کو بھی چار گولیاں لگی تھی اور آج بھی اس کے چھرے آپ کے جسم میں موجود ہیں ایسے ہی علامہ صاحب میرے عرد گرد بیٹھے ہوئے آپ پچاس کہہ رہے ہیں ساٹھ سے زیادہ آپ رابطے ہیں حافظ محمد تقی حنیف بلو وغیرہ سب عرد گرد بیٹھے تھے باس قادری صاحب اللہ نے بچانا تھا مجھے بیچ میں سے جیسے اللہ نے نکالا ہے تو اس وقت پورا خون میں بھیگ گیا تھا جو ساتھی تھے ان کو مجھ سے زیادہ میری پہلی واقعہ تھا کہ بم کے حادثے میں اس طرح تو پتا چلا کہ لوگ مرتے کیوں ہیں بم سے اس دن یہ احساس ہوا کہ ایک گیس پھیلتی ہے جو آپ کا سانس روکتی ہے اگر آپ دل کے کمزور ہیں ناک کے کمزور ہیں فوراں چلے جائیں گے کیونکہ وہ برداشت نہیں ہوتی اور وہ کتنا زیادہ بڑا تھا تو میری اس وقت آواز خوشک ہو گئی تھی لیکن یہ کہ خون بہت نکلا کیونکہ اب قدرت خدا کی اللہ نے بچانا تھا مجھے لے کے ہسپیٹل پہنچے وہاں اس وقت دوسرے بھی آنے لگ گئے تو اس نے فوراں آکسیجن لگا دی تو سانس آ گیا تھا اچھا یہاں ایک سرے میں کوئی چیز نظر نہیں آئی باہر ایک جگہ ایک سرے کروایا تو وہ ڈاکٹر چیخ اٹھا کہ تم کسی بم کے حادثے میں ملبس رہے ہو اب میں پریشان کہ سارے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لیں کیونکہ ٹوپی اور داڑی ان لوگوں کو تو فرق نہیں معلوم نا کہ یہ دروشی پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے بتایا اب ان کی دکھانے پہ پتہ چلا وہ جو پیلٹس کہتے ہیں یا شریپنر دل سے صرف دو سینٹی میٹر کے فاصلے پہ آکے رکا ہے کون رکنے والا ہے یعنی پوری تیزی سے وہ جسم میں گیا دل سے صرف دو سینٹی میٹر رکھ ایک یہ ریڑ کی ہڈی میں ہے گردن کے پاس ہے لیکن اللہ نے کام لینا تھا اچھا میرے بھائی نے یہ لفظ کہے تھے کہ تم وہ واحد آدمی ہو جس نے اپنی شہادت کی خبر خود پڑی ہے جی ہاں اخباروں میں تو اور نیجی چینلز پہ بھی چل گیا تھا لیکن اللہ نے رکھا اللہ نے زندگی دی ہے اللہ کرے کوئی ایسا کام کرلوں جو بخشش کا سامان ہو جائے تھا اور اس کے علاوہ بھی آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور ابھی مسجد میں بھی آپ کے بوم رکھوا لیے ہیں ایک بڑا مرنے والوں سے بچانے والا بہت قوت والا ہے اور اگر میری ذات کسی فرد کے لیے ملک کے لیے دین کے لیے اگر کوئی بری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ شخص نقصان دے ہے تو وہ اپنی سی کوشش کر لیں مگر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اگر میری ذات ان کے گمان کے مطابق نہیں ہے تو میرا رب مجھے اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ چاہے بے شک بے شک انیس سو انتر میں پاکستان پی ٹی وی سے وابستہ ہوئے اور پھر پروگرامز کیے اور ہزاروں کی تعداد میں یاد نہیں کتنے پروگرامز کی یعنی جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تب سے اسلامک پروگرامز اگر پاکستان ٹی وی جن یا ٹی وی پرکوٹی پاکستان ٹی وی ہوتا تھا بعد میں نہیں چلے لیا ہے علامہ صاحب کر رہے ہیں انہوں نے بنیاد رکھی ایک اور ان کی بڑی کالٹی ہے فن خطاتی کیا خوبصورت لکھتے ہیں کیا خوبصورت تحریر مطلب تحریر تو ویسے پڑھنے میں تو ہے ہی تحریر لیکن جو خطاتی ہے جو لکھائی ہے علامہ صاحب یہ تنی خوبصورت کیسے ہیں سچی بات ہے بالی صاحب قبلہ ان کو اللہ نے یہ عطا کی تھی میں سمجھتا ہوں مجھے نسبت کی وجہ سے مل گئی ہے خداداد ہے یہ اور پھر یہ کہ آپ کا اگر تعلق ہو عربی سے اور خاص طور پر پھر روزہ شریف پہ جا کر جو وہاں دیکھا تو یہ حسن ہے اور اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اس نے نوازا ہے کوشش کی ہے میں نے تو اس کو میں صرف عطا کہوں گا ہاں میں نے اس کے بعد تھوڑی سی مشک کی میرے محترم حافظ محمد یوسف صدیدی صاحب جنہوں نے مینار پاکستان اور داتا دربار اور متعدد مساجد میں خطاتی کی ہے ان سے تھوڑا سا میں نے رہنمائی لی تھی مگر چونکہ اس کو پوری طرح اپنایا نہیں لیکن آج بھی آپ کا نام لکھا تھا آپ نے جی جی میرے پاس بالکل میں نے اس کو ایک مہور کی شکل میں بنوایا بز میں شاہین بنائی تھی آپ نے نوجوانی میں جی سکول میں دکٹر صاحب جب باپ باپ اتنا اچھا ہو تربیت اتنی اچھی ہو تو پھر آپ اپنے لیے نہیں جیتے پھر آپ کو دوسرے نظر آتے اس وقت سے یہ احساس کہ میری صرف دو روپے فیس ہے اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے اس کی کوئی مدد ہو سکے تو اپنی کتابیں یا دوسروں کی کتابیں جمع کر کے کچھ لوگ طلبہ کا خرچہ اٹھانا ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یہ طلبہ کے لیے بنائی تھی ان کی ہم مالی مدد بھی کرتے تھے اور کتابوں کی کپڑوں کی صورت میں اس طرح تین سو سے زائد غیر مسلموں کو آپ اب تک مسلمان کر چکے ہیں یہ بھی آپ کے عزازات میں سے ایک عزاز ہے اور جو اصل کام کرنا چاہتے تھے اللہم صاحب وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے تھے نہیں ہو سکے کیوں میں نے آپ کو بتایا مجھ سے والد صاحب قبلہ نے جب میں نے میٹرک پاس کی تھی قرآن شیب بھی پڑھ چکا تھا درس نظامی کی خاصیت حد تک وہ ہو چکی تھی کیا کرو گے میں نے کہا کہ جی میں ویزٹنگ پروفیسر بنوں گا دین بھی سکھاؤں گا اور کوئی اسری علوم بھی تو کہنے لگے کہ مدرسے میں پڑھاؤ میں نے کہا جی یہاں تو مدرسے یتیم خانے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں تو کہنے لگے آگے بڑھو اصلاح کرو میں نے کہا جی میں اکیلہ نہیں کر سکوں گا تو کہنے لگے کہ تم خود کرو گے اس کی محنت انتظار کرو گے جس کام کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے دنیا بلائے گی وہا میں نے اس وقت اس پر اگری نہیں کیا تعلیم جاری رہی وہ دیکھتے تھے کہ میں ان کی روش کو نہیں اپنا رہا مگر انہیں پتا تھا کہ وہ میند کر چکے ہیں بیج بو چکے ہیں تو کل شیئن یرجعو الہ اصلی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے بس انہوں نے بلکہ ساوت افریقہ میں ان کے جو بہت چہیتے تھے حاش منصور اس کو یہ الفاظ اس کو یاد ہیں کہ ابھی میں ہوں تو یہ کچھ نہیں کر رہا میں نہیں ہوں گا تو اس کو دیکھنا تو یہ ان کی شفقت تھی اور آج بھی ان کی روح میری نگرانی کرتی ہے میرے بڑے ان کا سایہ ہے اور یہ سب برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی نشہ مسجدِ گلزارِ حبیب سے یہ سفر شروع ہوا اور مسجدِ گلزارِ حبیب ہی میں یہ سفر رہے گا کیونکہ مسجدِ گلزارِ حبیب پھیلتی جا رہی ہے آپ صرف کراچی سولجر وزار میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی وہ تعمیر ہو رہی ہے نورتھ کیرولائنا میں اور مہا پر زور و شور سے اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور والد صاحب سے عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ہی مسجدِ گلزارِ حبیب نام رکھا گیا ہے اور ویسے تو نام ہے گلزارِ حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلزار لیکن چونکہ ان کے والد نے اس نام کے تحت مسجد اور مدرسہ قائم کیا تو اب نورتھ کیرولائنا میں بھی یہ مسجد اور مدرسہ قائم ہو رہا ہے علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب کے لیے جتنا کچھ کہا جائے بہت کم ہے پاکستان میں گنی چونی شخصیات ایسی ہیں جو ہم اجہت ہیں بہت سارے ڈائمنشنز ہیں جن کے حصے مزاہ بھی رکھتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ گفتگو کا انداز دیکھا نصیحت بھی کرتے ہیں تو ناغوار نہیں گزرتی پیار اس سے جھلگتا ہے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر کرتے ہیں جس کے ہو جائیں اس کے ہو جاتے ہیں اور ہونے کی جو بنیاد ہے وہ ذاتی تعلق نہیں ہے کوئی خاندانی مراسم نہیں ہے بلکہ ہونے کی بنیاد یہ میں اپنے مختصر سے میری تو زندگی ابھی میں تو ان کے آگے کا بچہ ہوں اور جو تھوڑا بہت تجربہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونے کی بنیاد ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت جس کے درمیان یہ رشتہ بن جائے تو یہ توڑتے اسی بنیاد پر ہیں اور جوڑتے اسی بنیاد پر ہیں علامہ صاحب کے لئے ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کیونکہ ہم بنیادی طور پر مردہ پرست قوم ہیں جب ہمارے درمیان ایسے لوگ نہیں رہتے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر چھوٹی سی کاوش ضرور کی لیکن علامہ صاحب کے لئے ہم نے یہ کوشش اس لئے کی تاکہ سارے چینلز جو پروگرام کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ ایسے بھی گوھرے نایاب ہیں جنہیں ڈھونڈ کر لانا ٹیلیویجن سکرین کے لئے بہت ضروری ہے ان کی باتیں سننا دیں قبل اس کے کہ ہم بہت عدب کے ساتھ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عزت کے ساتھ رخصت کریں کیونکہ عزت تو ان کو رسول اللہ کے نام کی وجہ سے مل چکی ہے تو بہت عدب کے ساتھ رخصت کریں گے انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہو کر لیکن اس سے پہلے میں جنب شیری بھائی سے کہوں گا کہ کلام سلطان بھاؤ گا ماشاءاللہ اندر بھوٹی مشکل مچایا جان پھلا تے اوہ 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 جیو مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں 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 الف واللہ چھم بے دی بوٹی میرے من وچ مرشد کیا کہتے لائی سر پہ ہاتھ بھی ہوں 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 نفیس بات دا پانی ملے ہر رگ ہر جائی ہر جائی ہوں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھرپور تالیوں اور کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ اقصد کیجئے علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانیو کالوی صاحب کو بھرپور تالیوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان پاکستان سم ہے پاکستان